جی رادے رادے جی تو چلیے فرینس یہ ایک ریکویسٹ ویڈیو ہے اس میں ہمارا پاس جڑی ہے 30 سے 60 لیڈیز ایجن کے ڈیمانڈ تھی کہ ویس دھاگوں میں جو ہے اس طرح کا ہوم پیٹن سکھایا جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اور ساتھ میں میں آپ کو جو اس میں نیک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ بتانے جا رہی ہوں آئی ہوپ آج کا پیٹن آپ کو زیادہ سے زیادہ پسند آئے گا تو یہ نا سیمپل نیڈنگ مشین کا سب سے بیوٹیفل پیٹن ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اچھ اچھے کمنز کیجئے لیس سٹارٹ تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے اسی فندے بارڈر میں لے لینے ہیں اور بارڈر کو اپنی چوائس کے ایک روڈنگ ہی آپ نے چھوٹا بڑا کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریپیٹ کر رہی ہوں ایٹی فندے میں نے لگائے ہوئے ہیں اب میں نے کرنا کیا ہے میں نے دیکھئے یہاں پر اس طرح کا بھولیوز کر رہی ہوں اور یہ بٹر میں نے یہاں پر کرنا ہے اور یہاں پر اس طرح سے یہاں دیکھئے دو چار پانچ ہے نا اگین دو چار پانچ دو چار چھے آٹھ دس دو چار چھے آٹھ دس اگین دو چار چھے آٹھ دس اس طرح سے ہے نا اب میں نے انہیں سبی کو بیک سائیڈ میں لے جانا ہے یہ ہمارا جو ہے گرین ہے جو یہ ہمارے سٹارٹنگ کی سکروہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پھر سے ہم نے ٹک بٹن کو یوز کرنا ہے سیمپل نیٹنگ والی سیز جو کیریج کی نوک بہار کی روتیل سے بیک سائیڈ میں کرے گی تو ہم نے یہاں پر سو لفندے نیٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اور یہ چوئس ہے آپ کی آپ کتنی رو لینے چاہتے ہو یعنی ہم کو کتنا لمبائی رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو چلی میں آپ کو پلیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہاں پر سو لفندوں میں کر رہے ہوں باقی ہمارے یہ بہار کی ہو رہے ہیں سبھی جو نہیں بھونے جائیں گی جس طرح سے میں پہلے سٹیپ کو نیٹ کروں گی اسی طرح سے آپ سو لہ سو لہ کر کے سب ہی بھاگوں کو نیٹ کریں گے بہت ایزی سا پیٹن ہے خاص کر چھوٹی مشین والی سیز کے لیے تو ہم نے یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے یہ دیکھئے ایک طرح سے رو کاؤنٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سکسٹی رو لی ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے دھاگہ کٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس کلر فول ویسٹ بھولن ہے اسے یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اسے آگے کیور کرنا ہے پھر دوارہ سے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ بٹن اپنی جگہ پہ رہے گا اب اسے بھی سیم رو ہی ہم نے یہاں پر اس طرح سے یہاں پر میرے جو ہے گراف جو ہے بنتے ہوئے جائیں گے اسے بھی ہم نے اسی طرح سیم ڈوڈ لینی ہے اور الگ کلر یوز کرنا ہے ہم نے ون وائ ون کر کے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سا ساتھ میں انہیں سٹیچ کرتے ہوئے جاننا ہے ٹھیک ہے سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم اوپر اے شیپ یعنی کی روپ چھت کو بنائیں گے بٹن بند کر لیں گے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم 2 سے 3 4 رو ہم جو ہے پلین دے پہ ہے اس طرح سے ہم یہاں پر اس طرح سے نیٹنگ ماشین میں اسی طرح سے آپ چاہو تو بعد میں بھی کر سکتے ہو ہم اس طرح سے کرتے رہیں گے اس طرح سے آئے کیس کی سلائی دیکھئے ساف آ رہی ہے بلکل ہے اس طرح سے آپ سٹیچ کرتے ہوئے چلیے یہاں پر ہمارے پاس سولہ فندے کا یہ گراف تھا ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر رکھنے پندرہ فندے ٹھیک ہے ٹک بٹن ہم نے وہی پر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں دو چاہ چھے آ دس بارہ چودہ پندرہ ٹھیک ہے جو سولہ ہے وہ ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے پھر دوارہ سے جس طرح سے یہاں پر پندرہ کو کر رہی ہوں ٹرینگل شیب میں تو پندرہ پندرہ کے یہ گراف آئیں گی چاروں یعنی یہاں پر فائیو گراف ہیں ہمارے تو پہلے اسے سمجھ لیجئے کرنا کیا ہے ہم نے ہم نے اس طرح سے دو مطرب سے ایک ایک فندہ بارکھوں نکارنا ہے اٹھینگل شیب بنائے گا ہمارا اس طرح سے سب ہی فینش کرتے ہوئے چلیے سب ہی بھاگ میں نے بون لیا ہے اب میں نے آپ کو کھا تھا کی پندرہ پندرہ سا بھی کر لیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جو میرے سولہ تھا یہ والا فندہ اور پھر ایک اس والے کا دوسری ڈیبی کا ایک فرسٹ والے کا یہ تھری لیتے ہوئے ہم نے اس طرح سے اب ہم نے اسے پکا کر لیتی ہوں میں ہم نے اب جو بھا نکالے ہیں یہ ہم نے اس طرح سے ہاف اس کے ہاف اس کے یعنی کی سیون میرے یہاں سیون میرے یہاں کے اس طرح سے یہ بے کرتے ہوئے جانا ہے ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے پھر دوبارہ سے دیکھیں یہ ڈیفرینٹ کلر دیکھ رہا ہے آپ کو میرے سینٹر میں کھاتا کھاتا ہے کہ پندرہ پہلے سولہ تھے پھر پندرہ پھر اس کے بعد یہ سولہ پندرہ ہے یہ ہمارے پھر تھری پچھے جائیں گے جس طرح سے میں نے یہ کیے آگے کی ہو پچھے کی ہو اس طرح سے بھاگ کیے جائے بس آپ آپ نے کس بات کا وشیج دھیان دینا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں والا اب یہاں سیون بچ گئے نا تو یہاں پر ہمارے سیون دونوں سائیڈ میں بچیں گے ہمارے ٹھیک ہے آپ کے رائٹ این سائیڈ میں بھی اور لیفٹ این سائیڈ میں بھی جس طرح سے اس بھاگ کو نٹ کر رہی ہوں نا پہلے آپ نے تھری والا کرنا اس کے بعد ہاں والا بعد میں کر سکتے ہیں آپ پہلے بھی کر سکتے ہو آپ کی چوئیس ہے آپ نے کرنا کس طرح سے دیکھئے ایکول میں لانے کے لیے نا اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ایکول میں آئے گا اب میں اس والے بھاگ کو بھولوں گی ٹھیک ہے تو چلیے کر دیکھتے ہیں ایکول میں بیوٹیفول پجٹ ہمارا ابھی کمپریٹ نہیں ہوتا ہے سیکنڈ پارڈ میں اس کی ہم جو ہے ایمبورڈری کریں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں نیک کو آپ کو ڈیفرن سٹائل میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو فیلال آپ نے ہاں کو اچھے چھے کمینس دینا ہے لائک کرنا ہے کمینس کرنا ہے کمینس آپ کرتے ہو اس کے لیے دل سے بہت بہت دھنیوار خдесят کماشی موسیقی موسیقی